موسیقی 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 اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان پاکستان طریقہ انصاف کی ایم پی اے محترمہ آسیہ امجد پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اتنے قریب آبیٹھے ہیں جیسے آج مزاق مزاق میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے فرضی جگڑے ایک طرف کچھ اصلی باتیں بھی ہو جائیں دل کا شیشہ صاف ہو تو سب صاف نظر آتا ہے شیر بلے دی گلنی کردہ میں کلے دی گلنی کردہ شیر بلے دی گلنی کردہ میں کلے دی گلنی کردہ دنیا ویکھو کی پی کھن دی میں ملے دی گلنی کردہ تجڑے نمہ آیا انہوں ویکھن دے وہ میں چلے دی گلنی کردہ تم غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنوں سے زخم کھائے ہیں تم دور کی بات کرتے ہو ہم نے نزدیک والے بھی آزمائے ہیں جلسوں میں یہ اریجنل آڈینس تھی آزمائے جی یا فی بندہ دو ہزار دے کے لائے ہیں رہنے کے بات یہ ہے کہ بڑا ہی پھکا شیر تھا مجھے گلنی کردہ کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہیں نا ان کو دو ہزار دے کے نہیں لائے جاتے میں صرف تانم پوچھے آئے گا ہے تو سی پی انہوں دسو خیرے پی ٹی آئی گلنی کردہ پی ٹی آئی گلنی کردہ آسیا جی کیا حال آپ کے خیریت سے ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو آپ نے جو آرینس چین کا افتتا کیا کیا یار بہت ہے ہسنے نکل گیا آپ کو کیوں ہسنے نکل گیا اس بات پر وہ انہیں نے افتتا کیا نا ہاں تو دیکھیں ان کی افتتا کیا ہے تو دیکھیں اب ہسنے تو نکلے گا یہ دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی روتے ہی رہے بچائرے کبھی کبھی ہسنے کا موقع میں اپنے کاموں پہ ہسا ہے نا ہماری کاموں پہ تختیاں لگا کے ہمیں ہسا رہے ہیں تو ہی اپنی چنگچی چلا لیں گال اس طرح ہے جی اسی چنگچی بھی چلا لیں گے گال اس طرح ہے اسی بھی سارے پنجابی اسی پنجابی گال اس طرح ہے کہ پیسہ کس دا لگے ہے تاڑا سڑا جو پشاور میٹرو کے کھڑے ہیں جو اربوں روپے کے کھڑے ہیں ان تمام ہماری چار میٹرو کے مقابلے میں ایک میٹرو بنی ہے اٹھتیس دن بعد چلی پھر سڑگی تو وہ بھی بتا دیں کہ وہ کس کے پیسوں سے بنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً حکومتیں جو ہیں وہ پروجیکٹ شروع کرتی ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا اسی پروجیکٹ کے خلاف یہ دھائی سال کوٹ میں گئے ہیں دھائی سال تاک اس کا سٹے لیا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ لامنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لاغت میں دھائی سال کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے ایکس چیکر کو اور وہ ہمیں دینا پڑا ہے پار ڈے کے حوالے سے بھی پنلٹی پڑی ہے ہمیں اس کو لیٹ کرنے کے لیے اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے ان کی پوری پی ٹی آئی جو ہے اس نے دھائی سال اس کے خلاف سٹے لیے اور پھر جب چائنا نے بہت زور ڈالا ظاہر ہے چائنا کا ساتھ وینچر ہے ہمارے ساتھ ان کا پروجیکٹ تھا تو ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے چلانی پڑی اور اس کے بعد استطاع کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں ہسے بھی نہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہوتی ہے جو جو کچھ کہا ہے نا وہ گھوم پھر کے ان کے دا آکے گھوم رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بچیرے جیسے باقی جنگوں پر یوٹن لینا پڑا یہاں پر یوٹن لینا ہے کوشش بڑی کی تھی اور انجلائی ناتے لے میتن کیا سی نا عظمہ جی آرہی سی آج ہی چوپی رہنا ہے بیترہ پارکی ہے بیترہ بات سنیں یہ بتائیں کہ شباز شریف صاحب کا ذکر آپ نے کیا اور سرنے کا ذکر کیا عثمان بزدار صاحب کیا حال ہے عثمان بزدار صاحب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی یوٹن کی انہوں نے کہا جی گھوم پھر کے آگیا میری بہنیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں یہ تو اب بیسے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی گھوم پھر کے آگے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ زرداری عمران بھائی بھائی اب مریم بلاول کیوں بہن بھائی بن گئے نہیں وہ ڈاکو تو سپیکر لگا لیا نا آپ نے اپنا نہیں کون سوالہ کیا لڑائی کرنی آپ نے بھی تو گھسیدنا تھا پیڑا ہے کچھ بھی نہیں کیا رہا میں کیا کروں جی میں اسی بات یہ چاہنے کہ تسی ساڑا جس ہیڈ توڑ کے جاؤ نہیں تاڑا سے نہیں خٹے کا این ادا خطرہ ہے نہیں نہیں میں کیونکہ نہیں جانتا اتنا میں اور میں ایکچلی تم تو کچھ میں نہیں جانتے ایک تم نہیں جانتے ایک بزدار صاحب کچھ نہیں جانتے لیکن بہتتا ہے لوگ اسیمبلی میں بھی ایسا ہی کرتے رہتے ہیں ہاں تو اور کیا ہم اسیمبلی میں یہ کرتے رہے ہیں یہ اسیمبلی میں کیا کرتے رہے ہیں یہ پتا ہے کچھ اس نے پانچ سال اس نے پانچ سال کیا کرتے رہے ہیں ایسے نہ کریں یہ لوگ اسیمبلی میں نہیں یہ لوگ ڈی چاک پر تھے یا کوئی اہم موقع آتا تھا یہ ہرد تال پر نکل جائے وہ آپ تو تو آپ لوگ بھی کیونی کرتے sportyے پردوان نے آنا تھا پڑ تال پر نکل گئے چینیز بریزن Friend نے آنا رہتا پرکال پہ نکل گیا جوائنٹ سیشن ہوا تھا پرکال پہ نکل گیا ملک سے تو نہیں نکلے نا نہیں ملک سے بھی آپ نکلیں اور ابھی آپ نے نکلنے کی طرح کیاری درمی ہے ابھی جب آتا ہے چینی کا حساب ہونا ہے نا عدویات کے اوپر جو چھ سو پرسنٹ اضافہ ہونا ہے ابھی اس کا حساب ہونا ہے ابھی جو فج ہوئے تھے ہمارے سوئی گیرز کے بل جو خود آھا کے گورنمنٹ نے کہا وہ بھی ہمیں پیسے واپس ملنے تھے اس کا حساب ہونا ہے پی آئی اے کو ڈبونے کا حساب ہونا ہے اور سب سے بڑا کشمیر کا حساب ہونا ہے ابھی تو آپ کیاری کریں باجی انہیں نے انچاہ مکالی انتاں ڈی خیر نہیں نہیں نگال سونا بات ان کی ٹھیک ہے بات بلکل ٹھیک ہے نہیں کیونکہ جب یہ تھے اس وقت آپ لوگ سبا جگ جاگتے تھے چینی انڈا گی آٹا آپ کے دروازے پر پڑا ہوتا تھا ہر چیز فری مل رہی تھی اس وقت پیٹرل جو تھا وہ بلکل فری میں مل رہا تھا آپ جاتے تھے خود ہی لگاتے تھے نوزل گاڑی میں پیٹرل فل ہو جاتا تھا اس کے لئے کب بلتا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کی پلیٹیں بھی پوری تھی اور ادھر ہی تھے آپ بتانی کدھر گئے سارے تو مجھے یہ بتاؤ آسیا جی جی کہ ہمارے دور ایک امت میں آٹے کی قیمت کتنی تھی آپ بتائیں میں اپنے دور کی بتا دوں گی چلیں جی آپ بتائیں اپنے دور کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ان دینوں نے ان کے ہی وہ جو ہے نا خاکان باسی صاحب انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ مارکٹ پرائز تھی تو ہماری بھی مارکٹ پرائز ہے آسیا نہ کرو یار نہ کرو اس وقت آٹے کی قیمت ستر سے پچھتر روپے کلو ہے ہمارے دور ایک امت میں پینتیس سے چالس روپے کلو ملتا تھا پہلی بات اور ملتا بھی تھا آپ تو خان ملتا ہی نہیں اور چینی ڈاکووں کی حکومت میں چینی جو ہے وہ پچاس سے پچھپن روپے ملتی تھی جناب کی حکومت کے اندر ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس روپے بکتی ہے اور ابھی اگر سبزیوں کی قیمت بتانے پڑھوں گا تو میرا خیال ہے وہ بھاجی سبزیوں کی قیمت اسی نہیں دہ سکتے جو بلاور صاحب نے دہ سیئے بات یہ اپوزیشن نہیں دہ سینا اپوزیشن نہیں دہ سکتے جو بھاجی اسی نہیں کیا ہے وہی تو عوامہ بھر رہی ہے اب ہمیں کہتے ہیں نہ کرو نہ کرو پہلے دوسری اپنے پڑھانے نہیں سن پڑھنے در اسینا پڑھیں اوہ سانو جے تائیس سال ہو گئے باجی ملک کی چینی کون تھا گیا یہ ملک ذریعی ملک ہے علی زیدی صاحب نے ہمیں خوشخبری سنائی آٹھ گندوم آ نہیں رہی گندوم آ گئی ہے ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ ذریعی ملک ہے یہاں پر گندوم بھی اکتی ہے یہاں پر چینی بھی ہوتی رہی اور ہوا کیا کہ چینی اور آٹا اپنے مافیاز کو کھلا کے اب پوری قوم کو کہہ رہے ہیں تبدیلی کے جنجنیں بجاؤ یا نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ دیکھ لو اس سے دووں کا پیٹ نہیں بھرا جائے گا یہ جو مہنگائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ذرا سی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھئے پولٹکس اپنی جگہ پہ غریب ہو یا امیر ہو روٹی ہر ایک کو کھانی ہے کسی نے ایک کھانی ہے کسی نے دو کھانی ہے اور آپ کسی کی غربت کا مزا کیسے اڑائیں گے مہنگائی مہنگائی ہے بجی آنسیا چاہے تو پیو تھنڈی ہو افسوس کی بات ہے آپ لوگ جو اس ٹائم پہ شروع ہو گئے اور آپ بھی اس میں شامل ہیں حکومت والے اپنی کانفرنس کو کر لیتے ہیں آپ لوگ اپنے جلسے لے کے پھر رہے ہیں کوئی حالات تو دیکھ لیں لیکن جلسے آنا مزا آ گیا جی جلسے آنا جلسے میں جلسے آنا بات ہم نے سیاست کی ان جیسوں کو جلسیاں نظر آتی ہیں اور اللہ کیونکہ جلسیاں نظر آتی ہیں کیونکہ جو آنکھ چاہتے دگھنی ہیں وہ تو پتہ لگنا ہے ہویا کیے مہارم میں یہ کہنا چاہی ہوں یہ بات سیاست کی نہیں ہے واسے دھائی سال ان کو ان انٹرپٹڈ دی ہیں ہم نے ایڈا سیانا ہے ایڈا کوویڈ نائنٹین سیانا ہے کہ کوویڈ ایٹین پاسے نہیں جاندہ وہ اپوزیشن آلے پاسے آدھا یہ کنونشن سینٹر میں یہ جلسے کریں ان کے کوویڈ لے پاسے میں نے اس لیے سٹارٹ سانوت ای آرام بھی بلکل پہ گئی ہویا کیونکہ آپ لوگوں نے ماری کمر بندوا دی تھی نون لیگ نے مارے بال بندوا دی فیسنلی کوویڈ کے دنوں میں کوئی بھی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں کے لیے ہے نہ آپ اپنی کونفرنسز کریں پہلے تیہ تو کرلو نا پہلے تیہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وبا سے فاطمہ پالیا ہے اور اس وقت اعلان کیا وزیراعظم صاحب نے جب ابھی پیک آنے باقی تھی اس وقت سے انہوں نے کابو پالیا ہے بھائی پہلے تیہ تو کرلو یہ تمہاری مطلب کابو پالیا ہے نہیں پالیا ہے ایک طرف کہتے ہیں ماری کامیابی سنہری کامیابی ہے دوسری طرف جب پوچھتے ہیں کہ معاشی حالات کیوں خراب ہے وہ کوویڈ کے ویسے ہو گئے تھے مطلب یہ یہی تو میرا رونہ ہے اوہ کوویڈ نائنٹین والو تم زیادہ خطرناک ہو کوویڈ نائنٹین سے یہ کوویڈ ایٹین جتنا جتنا خطرناک ہوا اس ملک کے لیے مجھے چھوڑو میں جیسے کہا کہ بات سیاست کی نہیں ہے اگر عام آدمی کی زبان اس وقت ہم نہیں بنے آپ بنیے مگر یہ کوئی تھوڑی گھر بیٹھ کے نہیں ٹی وی بیٹھ کے بن جائے اس ٹائم پر صرف رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے آپ دونوں رک جائیے یہ بھی عجیب بات ہے ایک طرف آپ کوویڈ کے ٹیسٹ نہیں کر رہے تھے پچھلے دو مہینے سے آپ نے کوویڈ کے ٹیسٹ بریک کر دیا تھے آپ ایوریج لی پورے ملک میں اکیس ہزار کے قریب ٹیسٹ کر رہے تھے ہمارے ملک کے بادی کتنی ہیں بائیس کروڑ اور آپ ٹیسٹ کتنے کر رہے تھے اکیس ہزار اور اس کے اندر سے بیچ میں سے چار سو جو ہے وہ لوگ نکل آئے تین سو لوگ نکل آئے اب اچانک سے جب سے ہم باہر نکلے ہیں حکومت کو یاد آگا گیا کہ کوویڈ آگیا جو کچھ ہم ٹھیک کر کے گئے تھے معیشت ٹھیک کر کے گئے وہ ایک چیلنج ہے ہم نے مہنگائی ختم کی انہوں نے مہنگائی بڑھا دی مطلب میں بے روزگاری ختم کی بے روزگاری انہوں نے بڑھا دی مجھے بتاؤ کہ کس کس بات کے اوپر ان کو اگنور کریں میرا دل چاہتا ہے کہ چلو چھوڑ چلو چھوڑ ہم نے گازوں بننگ گالا دی نیرے تھی نیرے تھی نیرے بننگ گالا دی نیرے تھی جہانی دی لینڈے سکوٹی آگیا نہیں نی ویسے وزیر آدم دا گزارا نہیں اندر تیرا کیوئے ہو جنب چل کوئی گالنے دی جاتی ہمرا دے بار لا لٹھیا ویلکم بیک ٹو مذاکرات آسیا جی آپ نے سفر کیا ہے ہونیچ ٹرین میں نہیں جی تو آپ دونوں کٹھی کیوں نہیں جاتی ہیں چلے جائیں گے اگر ان کو برا نہ لگے تو چلے جائیں گے آپ جانا چاہیں گے مجھے بلکل برا نہیں لگے تو آپ کٹھے نہ اچھا دونوں بہنے جائیں یہاں سے سیر کرتے ہوئے آرنج ٹرین جو ہے نا یہ مذاک کے علاوہ ہٹ کے بعد اگر کی جائے تو اس پہ عوام کا پیسہ لگا وہ ہے یہ عوام کی ہے اب انہوں نے کہا کہ جی مصوبہ ان کا تختیاں کسی ہونے لگائی اگر ان کی تختیق انتظام میں رہتے پھر تو وہ لگنی نہیں تھی ہاں سیر آپ ستینا لیتی تو الیکشن سے پہلے چل پڑ نہیں تھی یہی آپ کو پرداشت نہیں تھا کتنی زیادہ سبسیڈی ہمیں گورنمنٹ کو اپنے پلے سے دینی پڑی یہ بھی تو دیکھیں یہ بھی تو عوام پہ بڑا بوجھ جائیں بڑا بوجھ جائیں لیکن شوگر مل والوں کان کو سبسیڈی دینا وہ زیادہ اچھی بات ہے گریب آدمی کو سبسیڈی دیتے وہ حکومت کو تکلیف ہوتی وہ بھی تو سبسیڈی یاد ہو کہ ایک ایسی چیز ہو جو کہ آپ لوگ دیتے ہی نہ ہوں ٹھیک ہے تو سبسیڈیز تو آپ لوگ دیتے ہیں جہاں دینی ہوتی ہے اور وہ نکل بھی آتی ہیں پھر اور جن کی نکل آتی ہیں وہ بائر ہی رہتے ہیں جس طرح اور بھی لوگ بائر رہتے ہیں اس طرح وہ بھی لوگ بائر رہتے ہیں اور دوسری چیز یہ ایک اورنج ٹرین تھی اب اگر بن گئی ہوئی تھی تو اس کو چلا دیں اور تیسری چیز یہ کہ کہیں تو پیسے دیں آپ لوگ پیسے ہوں گے تو ضرور دیں گے آپ کے بچے پیسے نہیں ہیں دیکھیں جی جو پاکستان کا جو ریوینیو کٹھا ہو رہا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو ہم ان کے لیے وے کرزے اتار رہے ہیں ٹھیک ہے نو نو ایک منٹ ایک منٹ آسیا آپ کے دو سال کے کرزے آپ کی اطلاع کے لیے گیارہ ہزار ارب ڈالر سے زیادہ کرزے آپ لے چکے ہیں جو ہمارے پانچ سال کے دورہ اکمت سے برابر ہیں اور ابھی آپ کو دو سال ہوئے ہیں تو یہ فیکس موجود ہیں فیکس کو آپ ڈسٹورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم کرزے لے رہے تھے بجلی پوری کرنے کے لیے ہم کرزے لے رہے تھے موٹر ویز بنانے کے لیے ہم کرزے لے رہے تھے اس ملک میں انفرسٹیکٹر ڈیویلپ کرنے کے لیے انہوں نے بتا دیں انہوں نے کرزے جو لیے ہیں وہ کہے کے لیے لیے ہیں کوئی ایک چیز بتا دیں آپ لوگوں نے جو لیے تھے وہ اتارنے کے لیے میں گئی ہوں ڈبل لے لیے ہم سے دیکھیں یہ جو مرضی کہتے رہیں گے آپ ان کے سنتے رہیں گے بہن کی آجنا مطلب تبیہت نہیں اب دیکھیں کتنی دیر تک ہمارے پیچھے چھپیں گے وہ آپ تھے نا دس سال ہو ہم تھے بھائی آپ ہیں اپنی باتوں کا جواب دو لوگوں کو جواب دو کہ ان کی زندگی مزرابل کیوں ہے مجھے یہ بتائیے باقی تمام باتیں شاید قابل معافی ہوں جو عدویات کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جو ڈیالیسز کی قیمت میں اور باقی ڈیالیسز تو چھوڑو شوگر ہمارے ملک میں زیابتس جو ہے وہ ہمارے ملک میں کتنے پرسنٹ ہے تقلیباً سکسٹی سکسٹی پرسنٹ کے قریب زیابتس کی گولی جو ہے اور انسلین اس کی قیمت میں آپ نے اچانک سے تین سو روپے گا اضافہ کر دیا مجھے یہ بتائی اور انسلین اگر دو ڈھائی مہینے نہیں ملے تو بندہ مر جائے گا آپ نے اور ہمیں بتا کیا رہے ہیں وہ چونکہ مافیاز بہت تھے اور انہوں نے بڑا نا وہ مارکٹ سے کھیچ لی تھی اس لیے ہم نے مارکٹ میں لانے کے لیے قیمت بڑھا دی اب آپ نے قیمت بڑھا دی اور ان کو اتنی عرستوں کو عقل نہیں ہے کہ اب یہ قیمت بڑھنے کے بعد عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ چاہے بھی تو نہیں خرید سکتا مارکٹ میں پڑی رہے ہیں آپ کی دوائی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی کیونکہ سٹیٹمنٹ سے دیکھیں انہوں نے آپ کی بھی کنوادی جو آپ لوگ بھی دیتے تھے وہ بھی مپوری نہیں ہوئی سو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں بہت پریزنٹ اور ایکٹیو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں ویسے بھئی بات یہ ہے کہ ابھی ڈھائی سال ہوئے ہیں اتنا بگڑا ہوا جب نظام ملے گا اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا چاہیے کتنا بہار ٹائم چاہیے آپ لوگ ابھی ٹھیک کر رہے ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جیسے دوائیاں بھی انہوں نے اس میں نے بکا ہے بلکل مہنگی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے ہم اپنی غلطی مانیں گے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہے ہم مانیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اس کی کوئی لاجک نہیں لے کے آئیں گے کوئی دلائل نہیں لے کے آئیں گے کہ نہیں یہ وجہ ہے یہ وہ وجہ ہے ٹھیک ہے لیکن اتنے بگڑے وے نظام کو جو پورا ایک کینسر پورے جسم میں پھیلا ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا باقی انہوں نے تو آپ پوزیشن کرنی ہے تو شور کریں گے اور میں اتنی زیادہ دیر بول بھی نہیں سکتی جتنی دیر عظمان بول سکتی ان کا ماشاءاللہ بہت سٹیمنہ ہے ماشاءاللہ 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 ماللہ کے لیے سٹیمنہ کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے یہ بتائیے آپ شروع ہوئے تھے آپ شروع ہوئے تیس دن سے پھر آپ شروع ہوئے نوے دن سے پھر آپ سو دن کے اوپر آئے آپ نے تو وعدے اس کے کیے تھے دیکھئے میں تو کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس تو پوچھ نہیں رہی نہ عوام کو کچھ تعلق ہے جی ڈی پی کیا ہوتا ان کو نہیں پتا چلتا ان کو سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی مشکل کیوں ہو گئی ہے آپ نے جو ہے وہ ایک کروڑ نوکری دینی تھی آپ کے اپنے آداد و شمار کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہمارے ملک میں بیروزگار ہو گئے ہیں یہ کیا ہے پھر وہ پچاس لاکھ گھر جو بننے تھے کتنے لوگوں بن رہے ہیں دھائی سال گھر تو بن رہے ہیں یہ دھائی سال آدھی ٹرم ہوتی ہے اور یہ جو جنسیں ہوتی ہیں جس کو اجناس کہتے ہیں یہ گندم سبزی چینی یہ ہر سال آتی ہے اور ہر سال کی قیمت بھی ہوتی ہے مطلب ان کامپیٹنس کی انتہا یہ ہے اب وزیراعظم کہہ رہے ہیں ہمیں نا وہ بتایا نہیں تھا سپارکونے کے بارشیں زیادہ ہوں گی اب مجھے بتائیں میں کہا جاؤں کون سی دوار میں سر ماروں ان کو ڈالر کی قیمت ٹی وی سے دیکھ کے پتہ چلتی ہے لیکن اب مہنگائی میں لوگ مر گئے ہیں ان کا کوئی بتائے گا ان کو ان کو مطلب کوئی احساس ہوگا بائی دوئے وزیراعظم صاحب ادھر سے ادھر بھی آ جائیں گے تھی ایسی بڑی سنیں گے آپ بات سنیں آپ کا جب یہ سیشن ہوتا ہے بہت بولتی ہے بائی دوئے انکل جہنگیترین بھی گئے ہوئے تھے باہر ان کو کب لانے باؤو جی اور ان کو کٹھے ہی لائیں گے باؤو جی اور ان کو کٹھے ہی لائیں گے ہ ایسی بہت باری ایسی بہت باری مجھے 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 کٹھر کٹھو تک مجھے 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 خیش مجھے بات کوئی رشتہ دیندہ ہی نہیں کہن دیئے پتر بزنس میں نو رشتے مل دینے اچھا تو میں کہے ماما میں تین سنگر رہا کہن دیئے میں بڑے لوکا نو کیا میرا بیٹا سنگر ہے گو کہن دیئے کام کی قد ہے سو کہن دیئے کوئی کام کار میں کہا تسی میں نو کوئی مشورہ دیو میں کی کرا ماما کہن دیئے تیک ویڈا کام تاپو تاپ جا رہے کیونکہ خواتین کاریت چھے کچھ پکان دیئے ہی نہیں کچھا ت Александр ٹیک ویڈا مگان دینہ بچے فاسٹ فود کھان ڈے نے تے کندی پو تے کھان دیئے تیگ ویڈا کام I went to the tink ویڈا سنٹر میں کہہ میں اپنی خدمات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کند نے you have a bike میں کہہ باقی سب کچھ ہے bike نہیں ہے کہند نے لے کے آق سو ای ویڈا کی میرا کسٹانی زکان پہلے دینے پھر تون یو پو مینے بعد دینے کیونکہ موٹر شاہ کے لاؤں ہوں توانو فری فاس فود مسئلہ یہ کنے جو بچے کا لوکنی لینگے توانو دی آنگا میرے پاس نہیں ہے سو بارشو جائی جو تسرین چاندہ محبشان two MPA سیٹنگ ہوئے ہیں کمت اینہ نکو آٹے پیسے دبے ہیں نینہ کھاٹے پیسے دبے ہیں با جیو دروں شاہر تبسکوٹ خالی لے گا اینہ کو بڑے پیسے دبے ہیں نینہ 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 پتہ سانٹیٹ آنے چیزے پیسے نہیں نا ککڑو کہہ نا کہہ نا کہہ نا کہہ نا کہہ نا ہے باقی تو چھوڑو ابھی جو کل ایک ریپورٹ آئی میں حران ہوگی ہوں دیکھ کے کہ تین ارب روپے سے زیادہ جو کرونا فنڈ کے نام پہ وزیراعظم صاحب نے کٹھے کیے تھے قومی اسمبلی کے اندر آسیا قومی اسمبلی کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے ایک روپیا خلچ نہیں کیا نہیں وہ نہیں وہا وہ چھوڑ داس سوزار من لے اہاں جاں آمان وہ چھو پنیار پہ من دیو اے یقین پی ٹی آئی دیووٹر ہے نہیں یہ تو امریکنے دیووٹر ہن دیو اس نے بھی تک تُسی اپین نے بھی میرے کلوں کاٹکرہ ہو گیا کی اوہ دین لگے سنل اوہ آر بار پین ہے اندر ای ای نی کے اندر اوہ جاڑی ایسی تسی دیتے نے کرونا فانڈی چھوڑ با جی ضرور تسی اندران جلن سنی اور بار پر جانگی ہے اور بیٹ رکھ لیا ہے نہیں باڑی نے وادہ کی تپرس میرا بار پی ہے باڑیو علی دے دنگو اوراک بیاز آر لائکنی بایک لائکے کار جانی آج بایک ہم تاڑے پیسے میں باڑی پہ آرہی ہے ہاں ہم اے پہ گریب آپ لچے پر پہتا ہے باڑی رکھ سکتا ہے نہیں میں ہے من نا بی کار جیدو آئے گی دیکھ جائے گی ہے جو آنگے لائکے جانگے چل کوئی گاللے تو جاتی عمران دے با سلم علا ہے مجھے لاب بھی جا رہا ہے کہ اچھے کہے کہ کوئی نہ کچھ لاب دے نا سر میہاں نے نہیں لبنا باقی سب کچھ لاب دے میں کہا آؤ سر چکر لاکی آئیے کہنے نے یہ میں نے ہائٹ فو بی ہے میں کہا تسی لال لو بھی اکھائے کرو اچھا 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 میں کا دlebان جاننا دے ربfert کچھ اس در جاننا یو تعاریٰ اچھا ان میں اس لِّارجولی اچھا اندفود جین لبچ dessas میں کہتا ہوں وہ کڑ دکڑ پمپا بو چلنا تھا وہ نہیں سے نکلے کہ نہیں اپنے عثمان بزدار صاحب نہ لی جانا پہلے امیجیٹ باؤس ہے نا میرے لے کے میں نے پھر گئے نے یار کیا خوبصورت ترین ہے ستائی کلومیٹر دا ٹریک تے چھبی ٹیشن ہر ایک کلومیٹر دے تے ایک ٹیشن یار یہ خوبصورت ٹیشن میرا دل کرمیں اتھا ہی رہ پا یار شباز شریف صاحب نے بڑا میں مس کیتا آئین کر کے موڑے کے پھر کہتا ہے عثمان بزدار صاحب میں نے کہا نہیں یہ لاوری ہے وہ اگرام میں خواب اچھو نکلے ہاں میں کہا سر کیسا محسوس کر رہے ہو کہندے یار بڑا خوبصورت معاملہ ہے گا بلکل میں نے بھی یہ سائن لگ رہے ہیں کہ بھی کوئی انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے میں کہا آؤ سر چکر لاکی آئیے کہندے نے نہیں میں نے وہ ہائٹ فو بی ہے میں کہا تُسی لال لو بھی اکھائے کرو اچھا کہندے نے میں پہلے بھی کھانا لالو بیا تو میں کہا سر آؤ پھر اے ٹیشن دے چڑھے نے اگرے ٹیشن دے اتر گئے کہندے نے باس بھائی باس میں تھا گیا میں کہا سر کیسا فیل کر رہے ہو اور انٹرین دے افتتاہ ہو گیا کہندے نے میں نے لگ رہے ہیں کہ بھائی امتحان کسی ہو رہا دیتا ہے پھر فرس ڈویجن میں ہی رہی آئیے میں کہا سر انہوں کہندے نے گوڈ لک گوڈ لک گوڈ لک گوڈ لک میں تھے پھر آ گیا اے ساڑی کلایبریشن چینہ دے نار جی بالکل او پھر زیادہ آپ سر چینہ دے پاکستانی بھی نے بڑے ہیں لوگوں نے روزگار ملے ہیں بھائی ڈائی لاکھ بندہ روز سفر کرے گا ایک تیم بچے گا دوسرا رشتہ دار ایک دوئے آن جانگے اے سر بڑی وڈی سوچ ہندی ہے شباز شریف صاحب نے اے بنائی سی اچھا تے اون کتے ہوں دے نا اونہ کلو پچھو مائے دے اوہ مانشااللہ دوں میں بیڑا کٹھیا ہاں مائے چلے چلے جو مبارک ہوئے ساڑی کٹھی مطلب خاندانی دشمنی ہے باجی اوری میرے خیال ہے اس تیم پی ایلم اینج تے نہیں کون سی والی باجی اپنا میڈم وہ تو پی ٹی آئے ہیں آہ حکومت ہوں نا دی ہاں تاں یہ دے مانشااللہ پریشان نے غریب آدمی دا خیال رکھنا بھئی غریب آدمی کو ووٹ جو لینے ہوں دے غریب آدمی بڑی مدد کر دے بھئی کوش بچدہ ہی ہو نا غریب آدمی کو ووٹ شوٹ لینے ہوں دے تے باجی اسم ہوں کہ میں آئے ہیں خیر نہ آئے ہیں بلائے ہیں ان کو اچھا نہیں اورنج رین اورنج رین نہیں ویسے ہی اچھا مانشااللہ بھئی میں باجی اوری نال ایک فوٹو لینے ہوں باجی سے پوچھو گئے پتے کی یہ آج دا موقع بڑا کمال ہے گا میں نے زائد نال فوٹو کچھا نہیں کیوں میں باجی سے نکل لینے دوسری بزدار نال فوٹو کچھا کیا ہے میں انہوں نے نال ایک چاہو بوس نے میں انکار کر سکنا شباز شریف صاحب جس طرح میرے بوس ہیں میں انکار کر سکنا نرگولی یار تو جلدی چلا جا بہت مزار یا سی اوکے بس ٹھیک میں باجی نال فوٹو بنا بڑا بڑا بہن ہاں گلہ پڑا nossosاء بادی جان کا لئے ایک چفیٹو بڑا بنالے تو ہوں نا بڑا دوڑے دن رائے گئے گلہ پڑا گڑا بدا حکومت ہے کہ ا salah ہونکا چلنا چاہیے صحیح زائلے جائے 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 ان کو جہ رہی کہ آپ کا فلور آگیا ہے ذلفی بخاری ذلفی بخاری صاحب آپ کا فلور آچکا ہوا ہے ان کا آن والا ہے جہاں یہ خبر دیا ہے بابا لوچ پہ تل دے میں نہیں بولی ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو کس سے آغاز کرے ٹوئن ٹوئنی کا جس کو آپ نہیں میں نہیں آپ آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں میں ہمیں پاس جوں اسما میری سینئر چلے یہ دیکھیں سارا پروگرم کردی ان سینئر یاد آگئے یہ بتائیے میڈم آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہباز گل اور شہزاد اکبر شہباز گل اور شہزاد اکبر سیریسلی ہاں تو مجبوری کے تحت ہے نا شہباز گل صاحب پوچھا لانا تقریر کیوں سن رہے تھا چلو ٹھیک یہ کرنا شہباز گل صاحب آپ کو کال آئے گی وہ یہ بتائیے چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹی ہیں دو سیٹس چلے بہترین آپشنز آپ کو دوں گا چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹی ہیں دو سیٹس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسری پر آپ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہے جس کو لے کے جائیں گی وہ شخص واپس نہیں آ پائے گا چاند سے آپشنز ہیں آپ کے پاس تلال چودری اور آنا سنا اللہ اتھر کے بعد جن نے بھی یہ یاد آیا آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے چھوڑیں گے کس کو تلال کو مناتے ہیں جی ٹھیک ہے میں سباس ہے یہ چیٹنگ ہے کیا یہ جو تم آپشنز دیتے ہو کیوں ان کی طرف کے واپسنز بھی دو نا مطلب ہو سکتا ہے مجھے چاند پر کسی کو بہت ضروری طور پر پھیک کر آنا کہ چاند کا بیڑا گرہ کو وہ مانا بہت ہو گیا نہیں جی نہیں ایسے پرکی بھی باری آئیے فکر نہ کریں آپ یہ بتائیں جی عزمہ جی یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک جن آ جاتا ہے دیکھیں نیا سوال ایک جن آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ ایک خواہش ہے آپ کی جو کہ میں پوری کروں گا ہاں ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سی ہوگی وہ خواہش جو کہ آپ پوری کروانا چاہیں گی بڑے میاں صاحب کو اندر لے کر آنا ہے پاکستان کے چھوٹے میاں صاحب کو اندر سے باہر لے کر آنا ہے چھوٹے میاں صاحب کو باہر لے کر آنا ہے یہ بتائیے کہ ٹائٹینک پر تو آپ جائیں گی دو وی ای پی پاس بھی آپ کے پاس ہوں گی گئی ہے نا تو کس کو لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر اپنے ساتھ اب دیکھو ٹائٹینک نہ خراب کرنا میں ٹائٹینک پر کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ہمائیو سعید یا ادنان صدیقی ہاں یہ بھی بہتر آپشنز ہیں مطلب یہ بھی پوچھ لیا کر ہاں ہم بھی انسان ہیں میں نے پوچھ لیا آپ سے ادنان اچھے ہیں ادنان اچھے ہیں ٹھیک ہے شریف آدمی کوئی زندگی نہیں ہے یہ بتائیے پھر آپ کا پسند جائے سوال جو آپ کو پتائیے کہ ڈوپتی کشتی جو ہوتی ہے جی دو لائف جیکٹس ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دیں گی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس جناب عثمان بزدار اور جناب چودری پرویز الائی عثمان بزدار عثمان بزدار ساپ کو دیں گے دیکھیں آج میں نے آپ کو بالکل ڈیفرنٹ آپشن دیئے ہیں آپ باس کر دو یہ بتائیے آدھی رات کا وقت آپ بھی شدید بور ہو رہی ہے مجبوری کے تحت آپ کو اپنی بوریت کل کرنے کے لیے ایک کال کرنی ہے کس کو کریں گی وہ ایک کال آف آپشنز آپ کے پاس جناب عثم زرداری اور جناب مورانہ فضل الرحمان ہوندسو میرے تیرے بڑے خوش ہو رہی ہے سنو ہوندسو عثم زرداری کو کیا جا سکتا ہے عثم زرداری صاحب کو کال کرنا چاہتی ہیں چاند پر جانے کے لیے آپ بھی سپیس راکٹ رویٹی ہوئی ہیں ساتھ میں ایک سیٹ ہے جس کو لے کر جائیں گی چاند پر وہ واپس نہیں آئے گا آپ واپس آ جائیں گی ٹھیک ہے کن کو چاند پر لے کر جانا چاہتی ہیں آپ اور وہیں چھوڑ دینا چاہتی ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت اور جناب شہزاد اکبر آمر لیاقت کو چھوڑا اس کو تو واقعی اس کو تو کہیں وہ ویسے ہردی پر بہت بڑا بوجھ ہے بتائیے لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو مربطاً آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے جی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شاہم احمود قریشی جناب زلفی بخاری اور جناب عثمان بزدار تو یہ بتائیں کہ سیلفی کس کے ساتھ ہے شاہم احمود قریشی آہا کیا بات ہے اسمائل کن کو دے رہی ہیں عثمان بزدار اور کن کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا ہے زلفی بخاری زلفی بخاری صاحب آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے ان کا آنوالہ میں نے خبر دی ہے بابا اے نونی گالے میری گالے کیوں لوچ پہ تل دینے میں ایک بار نہیں بولی میں نہیں بولی آپ کی باتوں میں ہوتے ہی لوچ چاہتے ہیں میں تلنے ہی بڑھیں گا مجھے یہ بتائیں کہ ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو ایپی پاس آپ کے پاس ہیں میڈم ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہے کن کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر فردوس آشی قوان اور جناب پرویس خٹک پرویس خٹک صاحب ٹھیک ہے پرویس خٹک صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیں میڈم مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گی آپ کی نظر اس جائنٹ سائز فریم پر پڑے گی کن کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس ہے جناب بلاول بھٹو اور جناب شہباز شریف یہ اب کوئی آپشن ہے بھی ان کی میں نے اپنے گھر میں تصویر انہوں نے بھی کوئی دیکھیں چوز کیے تھے بیچ میں دو دو میں نے ان کو دیئے شہباز گیل اور جو دوسرے آپ کو دیئے تھے تو انہوں نے چوز کیا زندگی سخت بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی آپ چاہیں تو جنرل نالیج پہ جا سکتی ہیں اگر جنرل نالیج پہ نہ گئی تو پھر واپس ہو در جنرل نالیج پہ جا کی واپس آ سکتی ہیں لیں جنرل نالیج کے اوپر آ گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے جو کہ ہیں پنجاب سے تو میڈم یہ بتا دیجئے کہ آپ اس وقت میری طرف فوکس کریں آپ یہ بتائیں پاکستان نے ایٹوی دھماکہ کس دن اور سال کیا تھا پاکستان نے مربے بتنا نویا میں نہیں پتا ہوا جی من آپ واپس آگئی جنرل نالیج سے کیا آپ کی چوئس ہوگی تصویر کے لیے بجی تصویریں نہیں لاتا تصویریں نہیں لاتا آپ کو جنرل نالیج پہ جانا چاہیں گی جنرل نالی میں بھی ایسے تم نکالتے ہو ایٹوی دھماکہ میں چکتا رونا چینی کی کمت پوچھ لو چکتا رونا چینی کی کمت پوچھ لو ایسے تو رو آلو کی کمت پوچھ لو نہیں نہیں آپ چھوڑیں آپ کو نہیں پتا کس دن ایٹوی دھماکہ کیا تھا کس سال اور دن آپ مجھے بتا پاکستان تحریک انصاف کی ڈیٹ آف انمنشن بتا دے دے اور یئر کے ساتھ میں نہیں مجھے یاد بھائی سال ہوگی بھائی فوٹو ہی لالا ساڑی بھی جانا چاہتے ہیں اینا چا کوئی دے دیو ایتنے پیارے لوگ نے فوٹو کوئی اپشن ہے نا چا دے دیو ان میں سے کن کی تصویر لگانا چاہیں گی تھاکور صاحب تھاکور صاحب کی تصویر ہو گئی کیوں میری تمہاری طریف ہوئی ہے نا میرا آٹا چینی پورا ہو گیا آپ کا آٹا چینی پورا ہو سکتا ہے اس تاریش سے ہمارا بھی پورا ہوتا ہم کیا کرے آپ پوزیش ہے نا چینی مولکش نہیں کیوں توڑے کا روٹی نہیں پاک دی پاک دی پاک دیا الحمدللہ پاک دیا آزما جی عورتان دی آجے مانو اللہ میرے لی آنے میرے لی آنے میرے لی آنے آپ کا ویسنے جی بہت بہت شکریہ اپنا دونوں بہت خیال رکھئے گا جل سے جلوسوں میں سر کیا سنا رہے ہیں